دیکھئے پرگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گدشتہ ہفتے کی مصروفیات سالانہ ترقیاتی پرگرام برائے مالی سال دوہزار بائیس تیز کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اہم اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کے زیر سدارت مرقد ہوا جس میں مختلف محکموں کے تحت جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل اور اگلے سالانہ ترقیاتی پرگرام میں شامل کرنے کے لیے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں سے متعلق ترجیحات کا تعیون کرنے کی سلسلے میں اہم فیصلے کیے گئے خیبر پختونخواہ میں بین الاقوامی میار کے کرکٹ سٹیڈیم کالام کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا ہے اور بہت جلد منصوبے کا بازابتہ سنگ بنیاد رکھا جائے گا یہ بات وزیر آلہ خیبر پختونخواہ میں مہمود خان کی زیرہ سردارت کالام کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے منقید آئے کے جلاس میں پتائے گئے خیبر پختونخواہ حکومت کے میگا ہاؤسنگ منصوبے نیو پشاور ویلی کے تفصیلی ماسٹر پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور آئندہ ہفتے پشاور ڈیویٹمنٹ آتھارٹی کے بورڈ کے جلاس میں بازابتہ منظوری دی جائے وزیر آلہ محمود خان نے ہدایت کی ہے کہ اس منصوبے کی تیز رفتار تکمیل کے لیے تمام پہلوں پر بیق وقت کام شروع کیا جائے اور اس عمل میں تمام سٹیک پولڈرز کو شامل کیا جائے بلوچستان کے زیلہ شرانی کی پہاڑیوں میں لگنے والی آگ نے زیلہ ڈیرسویل خان کے قبائلی سبڈویجن درازندہ کے پہاڑیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے وزیر آلہ خیبر پکونخواہ محمود خان کی ہدایت پر علاقے میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے وزیر آلہ خیبر پکونخواہ محمود خان نے زیلہ سوات کے دورے میں صوبائی حکومت کے فلیکشپ منصوبے سوات موٹر ویف فیس ٹو کا بازابتہ سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اسی کلومیٹر طویل یہ موٹر ویف پبلک پرائیویٹ پارنرشپ کے تحت مجموعی طور پر اٹھاون ارول ویف کے تخمین لاغج سے جگدرہ انٹرچین تا فتح پور تعمیر کیا جائے گا وزیر آلہ خیبر پکونخواہ محمود خان نے پشاور کی علاقے مطرہ کا مختصر دورہ کیا جہاں انہوں نے گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹوٹ مطرہ کا سنگے بنیاد رکھا اور وہاں میں اجتماع سے خطاب کیا پولی ٹیکنک انسٹیٹوٹ کے قیام پر مجموعی طور پر ڈیڑھ ارول ویف لاغج آئے ہیں